بھارت پاکستان کو ہرائے بھارت پاکستان کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اگر اس بار بھارت اور پاکستان کا سمی فائنل میں مقابلہ ہو گیا تو اسے کون جیتے گا نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو ورلڈ کپ ختم ہونے میں بس چند دن بچے ہیں لیکن اب ورلڈ کپ کیا نیا چپٹر شروع ہو چکا ہے جو لے جائے گا سیدھا ہمیں سمی فائنل اور پھر ملیں گے فائنلسٹ دو کرسیاں تو پہلے سے ہی بکھ ہیں بھارت اور افریقہ کے نام لیکن آج پاکستان نے جو کر دکھایا وہ پہلے کبھی ہوا نہیں تھا لگاتار ہر رہی پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہوگی یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا لیکن آج پاکستان نے اسی ٹیم کو باہر کرنے کی کاغار پر لا دیا ہے جو لگاتار جیت رہی تھی شروعات سے ہم پاکستان نیوزیلینڈ کے میچ کی بات کر رہے ہیں 35 مقابلہ ایم ایچ ایڈیو میں شروع ہوتا ہے اور شروع ہوتا ہے نیوزیلینڈ کی تہاڑ سے دوسرے نیوزیلینڈ کی ڈیم کی طرف سے رچن رویندر 108 رن بناتے ہیں ویلیمزن واپسی کرتے ہیں پچھانوے رن کے ساتھ 49 چیپ مین ایک تالیس گلن فلیپس ذرا سوچیں یہ پاریاں 25-30 گیندوں میں آ رہی تھی اور 17 گیندوں میں 26 سینٹنر بنا گئے 400 ایک رن جب سکور بورٹ پر ہو تو جیتے کا کون بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہی ٹیم جیتے کی جس نے بلے بازی کی ہے لیکن آج ماملہ اٹھا پڑ گیا وہ بھی آدھے رن بنا کر پاکستان کیسے جیتا پہلے آپ کو وہ بتاتے ہیں دوسرے پاکستان کی طرف سے شروعات اتنی تابر توڑ تھی کہ کئی ٹی ٹوینٹی میچز فیل ہو جائیں فکر زمان نے 81 گیندوں میں 11 چھکے 8 چوکے جڑ کر پوری ایننگ کے دوران ڈیڑھ سو کے سٹرائک ریٹ کو مینٹین رکھا 126 رن بنا ہے بابر نے بھی 67 رن بنا دیئے اور جیسے ڈیالیس میتھڈ لگا اور بارش بڑھ گئی تو پاکستان کی ٹیم اس ایک میتھڈ کے تحت اتنا آگے چل رہی تھی کہ انہیں 21 رن سے وجیتا بنانے میں امپائٹ نے دیری لگائی ہی نہیں جس کا نتیجہ یہ رہا کہ دوسرے پاکستان کی ٹیم جو باہر ہو رہی تھی وہ اب نیوزیلینڈ سے کندے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے پوائنٹ شیبل میں ایون افغانستان سے اوپر آ گئی ہے اور اس جیت کے بعد نا پاکستان کی ٹیم کے دگج اور کھلاڑیوں کا کانفیڈنس سر چڑھ کر پھر سے بولنے لگا ہے اور اس بار تو انہوں نے بھارت کو عرانے پر کچھ ایسی باتیں کہہ دیئے کہ سن کر آپ کا بھی خون کھول جائے گا دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ اکتر نے اپنی ویڈیو میں سب قدرت کا نظام بتاتے ہوئے کہا اتحاس اٹھا کر دیکھ لیجئے والڈ کپ جیسے بڑے ٹونیمنٹس میں ہمیشہ پاکستان نے ایسے کمبیک کیا ہے اور یہ تو بس کیول چھوٹی سی شروعات ہے ابھی سیمی فائنل میں پہنچ کر پھارت کو عرانہ ہے اور فائنل جیت کا ٹروفی گھر بھی تو لے کر آنی ہے اور یہ سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا دوستو شاہد افریدی کا کہنا تھا اتحاس خود کو دور آتا ہے اور پاکستان کی ٹیم نے اچھوٹ سے وہی کر دیا ہم نے صرف ورلڈ کپ میں کمبیک نہیں کیا بلکہ ورلڈ کپ کو جیتنے کی تاویداری ٹھوکی ہے ابھی تو بس دیکھتے جائیے سیمی فائنل میں بھارت کی ہار ہوگی اور فائنل پاکستان کا ہوگا تو وہیں دوستو انزمہ ملک کا بھی کہنا تھا سب نے پوری دنیا میں قدرت کے نظام کا مزاق بنایا اور اب وہی جیس سچ ہو رہی ہے تو ان کا مزاق بن رہا ہے لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم اچھا پرفارم بھی کرے گی سیمی فائنل بھی جیتے گی اور بھارت سے بطلا بھی لے گی دوستو ان سب کے بیان سن کر رفان یوسف اور دھونی نے اپنے بیان دیئے ہیں آپ کو سب سے پہلے بتا دیں ایم ایس دھونی نے اپنے بیان میں کہا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لگتار اگر آپ کو ہار مل رہی ہو اور تو کیسے آپ کوئی میٹ جیت جائیں تو آپ کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی پاکستانی دکجوں کو ہو رہی ہے اپنی ٹیم کو دیکھ کرے بس میں انہیں کہنا چاہوں گا کہ خوشی کے لمحوں پر زیادہ بھی خوش نہ ہو جائیں کیونکہ پاکستان کی ٹیم اگلا مقابلہ تو آ رہے گی پار تو ہوگی ہی ساتھی سیمی فائنل ان کے لیے ایک سپنا ہوگا تو جب سیمی فائنل چل رہے ہوں گے وہ اپنے کھر میں بیٹھ کر ٹی وی پر یہ مقابلے کو دیکھیں گے نہ کی میدان میں ہوگے دوستو یوسیوپ بٹھان کا کہنا تھا پاکستانی دکجوں کی یہی تو پرابلم ہے جب ٹیم کا سمرتن کرنا ہوتا ہے تب وہ قدرت کا نظام چلاتے ہیں اور جب وہ چیز سچ ہونے لگتی ہے تو اس پر یقین بھی کرتے ہیں دیکھیں اگر ٹیم تکے سے یا باری سے جیت جائے تو اس پر اتنا خوش نہیں ہوا جاتا چار سو ایک چیز کرنے ہوتے تو پاکستان کی حالت ٹائٹ ہو جاتی بھلے ہی کتنے اچھی شروعات کیوں نہ تھی وہ تو بارش نے پاکستان کو بچا لیا ورنہ آج ہار کر سیدھا کراچی لاہور کی ٹکٹیں کڑ جاتی دوستو ارفان پٹھان کا کہنا تھا یہ چھوٹی ٹیم جیتی ہے تو خوشی تو ہوتی ہے اور پاکستان کی ٹیم جیتی تو ان کے لئے تھوڑا بہت خوش ہوں لیکن یہی کہوں گا کہ بارش سے جیتے ہو مقابلوں پر اتنا بھی کانفیڈنس نہ کریں کہ جب اصلیہ سامنے آئے سیمی فائنلز کی تو موں کے بل گرنا پڑے بھارتی گرگٹیم کو ہرانت دور اس وقت ان کے سامنے کھڑے ہونے کا کانفیڈنس بھی پاکستان میں نہیں ہے اور ان کے گندبازوں نے جس طریقے سے چار سو رن لٹائے تو ہر کوئی کانفیڈنٹ ہے انہیں پیٹنے کو لے کر فلال دو تو جیتنے کے سپنے وہ نہ دیکھیں دوستو ارفان یوسف اور دھونی نے جو جواب دیا ہے نا اسے سن کر پوری طریقے سے اکے بکے رہ گئے ہیں پاکستان والے ویسے آپ سبھی کا کیا ماننا ہے اس بار جب لڑائی سیمی فائنل میں بھارت پاک کی ہوگی تو ویجیتہ کون بنے گا بھارت یا پاکستان نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنیبار